نوجوانوں کیا تم جانتے ہو کہ شولاپور میں گاندی کو گرفتار جب معلوم ہوا تو شولاپور شہر میں عبد الرشید اور خوربان حسین نوجوان تھے گاندی کی گرفتاری کی قبر ملی تو شولاپور کے ماحول کو انہوں نے گرم کر دیا اور کہا کہ گاندی کو گرفتار کیا گیا اور پورے شولاپور میں احتجاج کیا اور انگریزوں نے عبد الرشید اور خوربان حسین پر بغاوت کا الزام لگا کر یہ شولاپور کے ان عظیم مجاہدین کو تختے پر لگا دیا مسلمانوں کیا تم جانتے ہو کہ شیخ مظہر نانتوی کون تھے علماء جانتے ہیں شیخ مظہر نانتوی کون تھے اور شیخ مظہر نانتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عادت تھی کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنے ہوت کو چوزتے رہتے تھے اپنی زبان سے اپنے ہوت کو چوزتے رہتے تھے لوگ بلتے یہ کیا کرتے ہیں حضرت اپنی زبان سے ہوت کو چوزتے رہتے ہیں کیا وجہ ہو یہ عادت کیوں پڑی ایک شخص تھا پیچھے پڑ گیا اور پوچھا بوچھا کہ شیخ بتاؤ شیخ مظہر نانتوی صاحب آپ کی عادت کیوں ہے کہ آپ اپنی زبان سے ہوت کو کیوں چوزتے ہیں تو شیخ مظر لانتوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاملی کی جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تھی حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم میں تھا حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی بانی جامع نظامیان انوراللہ شاہ فاروقی کے پوئی مرشد ہیں ہم حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے ان کے بھائی مانا محمد منیدہ نتوی تھے خاصنہ نتوی تھے شیخ مظر نتوی کہتے ہیں کہ میرے پیر میں گولی لگی اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ہوریں اتر رہی ہیں آسمان سے ہوریں اتر رہی ہیں اور جس کی روح قبض ہونے والی انہوں روح ہیں ان سے کہہ رہے ہیں یہ لو یہ اپنا یا ان کے ہاتھوں میں ایک جام تھا اس کو پیو اس کو پیو تو اچانک ایک خور شیخ مظر نتوی کے پاس آ کر ان کو بھی پیا جا دیا اور وہ اپنے پیالہ موں کو لگائے تھے کہ ایک اور رہا کر کہا کہ نہیں اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو شیخ مظر نتوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کی مٹھاس کو اپنے لب پر محسوس کیا تو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں یہ ہمارے مزرگوں کی خربانیاں ہیں اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر جھوٹے کیسوں میں ڈال کر مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوروں کی قائش میں ملت شغدداری کر رہے ہیں ارے ظالموں شیخ مظر نتوی کی خربانی کو پڑھو جب ان کے سام میں عظیم علماء اکرام ان کی دروحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظر نتوی رحمت اللہ لے کرے کہ اللہ نے آسمان سے ہوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو ایجام جن مدرسوں کے علماء انہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ خربان کر دیا آج تم انہیں مدرسوں کو بدنام کرتے ہو انہیں مدرسوں کو بدنام کرتے ہو ارے تم نے کیا کیا بدنام کرنے والوں